میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ فرمانے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعیرات کا دن آتا ہے اللہ کریم فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے کلم ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعیرات اور شب جمع مجھ پر کسرس سے درود پاک پڑتا ہے ہم نے خطا مینہ کی تم نے عطا مینہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑو درود سلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آج کا جو بیان ہے نا ہمارا وہ ہمارے بارے میں آج کے بیان میں ہم امتِ مصطفیٰ کی خصوصیات سننے کی سعادت حاصل کریں گے ہم سنیں گے کہ ترات شریف میں امتِ مصطفیٰ کی کن کن خصوصیات اور فضائل و کملات کو اجھاگر کیا گیا اور اس امت کی افضلیت کے چھے فضائل بیان کیے گئے مزید وہ بھی سنیں گے بزرگوں کے اکوال سنیں گے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ لے کا بے مثال حافظہ اور یاداس کے بارے میں سنیں گے اور بھی بہت کچھ سنیں گے انشاءاللہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارہ مکتبت المدینہ کی ایک بہت ہی پیاری کتاب ہے اس کا نام ہے اللہ والوں کی باتیں کیا کتاب کا نام ہے اللہ والوں کی باتیں جلد پانچ صفحہ نمبر پانچ سو سولہ پر ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے مولا میں نے تو رات میں ایک ایسی امت کا ذکر پایا ہے جو سب امتوں سے بہتر ہوگی لوگوں کو بلائی کا حکم دے گی برائی سے منع کرے گی وہ پہلے اور بعد والی تمام کتابوں پر ایمان لائے گی حتیٰ کہ کانِ دجال کو بھی قتل کرے گی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے پاک پروردگار اس سے میری امت بنا دے تو اللہ پاک نے کیا ارشاد ہوایا سبحان اللہ فرمایا اے موسیٰ وہ تو احمدِ مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اللہ اکبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے پاک پروردگار میں نے ایک ایسی امت کا ذکر پایا جس کے لوگ اللہ پاک کی بہت حمد کریں گے سورج کا خیال رکھیں گے سورج کا اب آپ سوچیں کہ سورج کا خیال وہ کیسے سنیئے یعنی نماز اور روزوں کی وجہ سے ہمیشہ سورج کے طلوع اور غروب کا حساب رکھیں گے اچھا اسلامی نمازیں افطار سہری تو سورج سے ہیں خود روزِ عیدین حج یہ چاند سے ہیں تو اس لیے مسلمان چاند اور سورج دونوں کا حساب رکھتے ہیں اور کوئی قوم یہ دونوں کام نہیں کیا کرتے تھی سوائے امتِ محمدیہ کے اللہ صاحبیہ السلام اچھا اور اس امت کی کیا فضلت فرمایا کہ وہ منصبِ حکومت اور منصبِ امامت پر فائز ہوں گے جب کسی کام کا ارادہ کریں گے تو کہیں گے انشاءاللہ جب کسی کام کا ارادہ کریں گے تو کیا کہیں گے انشاءاللہ ہم اس کام کو کریں گے تو موسیٰ علیہ السلام نے ارز کی کہ اے میرے پروردگار اسے میری امت بنا دیں تو اللہ پاک نے ارشاد ہمایا اے موسیٰ وہ احمدِ مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام نے پھر ارز کی کہ اے رب کریم میں نے تورات میں ایسی امت کا ذکر پایا جن کی دعائیں قبول ہوں گی اور ان کے حق میں دعائیں قبول کی جائیں گی ان کی سفارش قبول ہوگی اور ان کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی یہ کہہ کر حضرتِ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ارز کی الہی تو انہیں میری امت بنا دیں تو اللہ پاک نے ارشاد ہمایا اے موسیٰ وہ احمدِ مجتبا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اب حضرتِ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پھر مزید ارز کریں گے کہ اے ربِ کریم میں نے تورات میں ایسی امت کا ذکر پایا ہے جو بلندی پر چڑھیں گے تو اللہ پاک کی کبریائی بیان کریں گے اور جب کسی وادی میں اتریں گے تو اللہ پاک کی حمد و سنہ بیان کریں گے سبحان اللہ ان کے لئے پوری زمین پاک ہوگی وہ جہاں بھی ہوں ساری زمین ان کے لئے قابلِ نماز ہوگی اور ناپاکی سے پاکی حاصل کریں گے جہاں پانی نہ پائیں وہاں مٹی سے پاکی حاصل کریں گے اور مٹی سے پاکی حاصل کرنا ان کے لئے ایسا ہوگا جیسے وہ پانی سے پاکی حاصل کر رہے ہیں اور بروزِ قیامت وضو کے آثار سے ان کے آزاد چمکتے ہوں گے اے میرے پروردگار تو انہیں میری امت بنا دیں تو اللہ پاک نے شاہ ہوایا اے موسیٰ وہ احمدِ مجتبہ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے حضرتِ سید و موسیٰ علیہ السلام مزید عرض کریں گے کہ اے ربِ کریم میں نے تورات میں ایسی امت کا ذکر پایا کہ جب وہ کوئی نیک کام کا ارادہ کریں گے تو ان کے لئے ایک نیکی لکھ دی جائے گی اور جب وہ نیکی کر لیں گے تو ان کی نیکی کو دس سے سات سو گناہ بڑھا دیا جائے گا اور اگر کسی گناہ کا ارادہ کریں گے تو ان کے لئے کچھ نہیں لکھا جائے گا اور اگر گناہ کا ارتکاب کر بیٹھیں گے تو ان کے لئے صرف وہی گناہ لکھا جائے گا یہ کہہ کر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے پروردگار تو انہیں میری امت بنا دے تو اللہ پاک نے ارشاد مویا اے موسیٰ وہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے یہاں ایک بات یاد رکھئے گا کہ آپ نے سنا نا کہ کہ گناہ کا ارادہ کر لیا تو گناہ لکھا نہیں جائے گا لیکن یاد رکھئے توجہ طلب ہے کہ گناہ کا پختہ ارادہ کر لینا پختہ ارادہ کر لینا یہ گناہ ہے یہ گناہ لکھا جائے گا مثلاً اسباب نہ ہونے کی وجہ سے گناہ نے کیا ارادہ کر لیا ہے لیکن اب ایسا سبب نہیں ہے کہ وہ گناہ کر سکے مگر مکمل ارادہ تھا تو اب یہ گناہگار ہوگا حضرت سیدہ موسیٰ علیہ السلام نے ترات میں دیکھا اور ارز کی کہ اے اے اللہ پاک میں نے ایک امت مرخومہ کا ذکر پایا جو کمزور ہونے کے باوجود کتاب اللہ کے وارث ہوں گے اور تُو نے انہیں چل لیا ہے ان میں سے کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہوگا کوئی درمیانی راہ چلنے والا ہوگا کوئی نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہوگا میں نے ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں پایا جس پر رحم نہ کیا گیا ہو تُو سب پر رحم فرمائے گا یہ کہہ کر سیدہ موسیٰ علیہ السلام نے ارز کی اے اللہ پاک پروردگار تُو انہیں میری امت بنا دی تو اللہ پاک نے ارشاء ہمیا اے موسیٰ وہ احمدِ مجتبہ مالکِ ہر دوسرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے اور سننا ہے آپ نے اور سنیے فضائد سیدہ موسیٰ علیہ السلام نے ترات میں دیکھا اور عرض کی اے اللہ پاک ان کے مساحف ان کے سینوں میں محفوظ ہوں گے یعنی قرآنِ پاک قرآنِ کریم ان کے سینوں میں محفوظ ہوگا وہ اہلِ جنت کا سا مختلف رنگوں کا لباس پہنیں گے فرشتوں کی طرح صف بنا کر نمازیں پڑھیں گے مساجد میں ان کی آوازیں شہد کی مکھی کی بن بناٹ کی طرح ہوں گی اور جہنم میں ان میں سے وہی شخص داخل ہوگا جو نیکیوں سے اس طرح خالی ہو جیسے پتھر درخت کے پتوں سے خالی ہوتا ہے یہ کہہ کر سیدہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار تو انہیں میری امت بنا دے تو اللہ پاک نے ارشاف مایا اے موسیٰ وہ احمدِ مصطبیٰ مکھی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اب اتنے سارے فضائل جب امتِ مصطفیٰ کے بیان ہوتے چلے جا رہے ہیں اللہ ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی اس فضیلت آخری جو فضیلت پڑی تو بڑا تعجب ہوا کہ جو اللہ پاک نے سید الانبیاء مکھی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو عطا فرمائی تو کہنے لگے کاش کہ میں بھی سیدنا محمدِ مصطفیٰ احمدِ مصطبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہِ کرام میں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآنِ پاک کی جو آیات نازل فرمائیں تین آیات چنانچہ پارہ نو سورة العراف کی آیت نمبر ایک سو چورتالیس اور ایک سو پنتالیس میں ارشاد ہوتا ہے اے موسیٰ میں نے تجھے لوگوں سے چھن لیا اپنی رسالتوں اور اپنے کلام سے ٹو لے جو میں نے تجھے عطا فرمایا اور شکر والوں میں ہو اور ہم نے اس کے لئے تختیوں میں لکھ دی ہر چیز کی نصیت اور ہر چیز کی تفصیل اور فرمایا اے موسیٰ اسے مضبوطی سے لے اور اپنی قوم کو حکم دے کہ اس کی اچھی باتیں اختیار کرے ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا بے حکموں کا گھر اور پارہ نو سورة العراف کی آیت نمبر ایک سو انسٹھ میں ارشاد ہوا موسیٰ کی قوم سے ایک گروہ ہے کہ حق کی راہ بتاتا اور اسی سے انصاف کرتا اب جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ جب خواہش ظاہر کی رہا کہ میں بھی عمت مصطفیٰ میں ہو جاتا صحابہ اکرامی سے ہوتا تو بھر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد ہوایا کہ تمہیں تو یہ یہ رسالت بھی دی گئی ہم کلام بھی ہوا تو یہ اتنی برکتیں ہیں جو تمہیں دی گئی ہیں تو آپ اس کو لے لو اور اپنی عمت کو اس کی مطابق تلقین کریں جب یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد ہوایا تو یہ سن کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پوری طرح راضی ہو گئے کہ میں اپنی جگہ جیسے ہوں ٹھیک ہوں راضی ہوں امیر علیہ السنت بانی دعوت اسلامی دعوت برکات و مالیہ امت مصطفیٰ میں پیدا ہونے کی اس نعمت پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں ارج کرتے ہیں شکر ادا ہو کیوں کر تیرا پیارے نبی کی امت میں مجھ سے نکمے کو بھی پیدا تُو نے اے رحمان کیا اللہ اکبر تو پیارے اور مٹھے مٹھے اسلام بھائیو سنا آپ نے کہ امت مصطفیٰ کو ہم کو ہمارے رب کریم نے دو چار پانچ نہیں بلکہ بے شمار فضائل و برکات اور کئی خصوصیات سے نوازا اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان برکتوں اور ان فضائل سے مالہ مال فرمائے تو چونکہ یہاں پر ایک جملہ ہم نے سنا کہ کاش کہ میں حضرت سیدہ محمد مصطفیٰ حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب یعنی صحابہ اکرام ایسے ہوتا اس کے حوالے سے چند مدنی پھول ذہن نشین کر لیجئے نمبر ایک کہ پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کا کیسا ہی خاص ولی صحابی بلکہ کوئی فرشتہ کسی بھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا کہ حضرت موسیٰ علیہ وسلم نبی ہے ہم کہیں آکے جاگے راستے میں کہیں اٹھک بیٹھک میں مجلسوں میں بیادنا شروع کر دیں کہ ہم تو موسیٰ علیہ وسلم سے بھی افضل ہو گئے محضر اللہ اس طرح کا کوئی کلام نہ کرے کہ موسیٰ علیہ وسلم تمنا کیا کرتے تھے کہ میں بھی عمت مصطفیٰ میں ہوتا فرمایا باہر شریعت میں ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام تمام مخلوق یہاں تک کہ رسول و ملائکہ یعنی فرشتوں کے جو رسول ہیں ان سے بھی افضل ہیں ولی کتنا ہی بڑے مرتبے والا ہو کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا جو کسی غیرے نبی کو کسی نبی سے افضل یا برابر بتائے وہ دارہ اسلام سے خارج ہیں میرے آقا آلہ حضرت فرماتے ہیں حضور پرنور سید المرسلین نبی الانبیاء یہ جمعی مخلوقات الائی سے افضل تر ہیں اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اس امت میں شامل ہونے کی خواہش کا اظہار فرمانا اس امت کی فضیلت کا پتہ تو ضرور دیتا ہے مگر وہ خود اس امت سے بہت افضل ہیں بلکہ ان پانچ انبیاء علیہ السلام سے ہیں کہ جو دیگر انبیاء سے بھی افضل ہیں اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ ہا کروڑ احسان کہ اس نے رسول کریم رعو فرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں رحمت کونین نانہ حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں شامل فرما کر ہم پر اتنا بڑا احسان فرمایا اتنا بڑا احسان فرمایا کہ اگر ہم اس کے اس احسان پر ساری زندگی بھی اس کا شکر بجا لاتے رہیں تب بھی اس کا حق نہیں ادا کر پائیں گے سب مل کے کہیں الحمدللہ 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 میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کیا فرماتے ہیں شکر تیرا کہ ان کی امت میں مجھ کو اے زلجلال رکھا ہے ہم بھی اس طرح شکر کرتے رہیں کہ اللہ تباری طلعہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں امت مصطفیٰ میں رکھا ہے یہ اللہ تباری طلعہ کا بہت بڑا انعام ہے سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد اچھا اس امت میں اس امت کو سب سے افضل امت قرار دیا گیا ٹھیک ہے اور ہمارے پیارے آقا صل اللہ تعالی علی وآل سب نبیوں سے سب رسول سے سب ورشت سے افضل اور آپ کے صدقے میں آپ کی امت پچھلی تمام امتوں سے افضل اور افضلیت کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر سرمایہ دار زیادہ ہوں گے کہ اس امت میں کسر سے سرمایہ دار ہوں گے نہیں کیا ان میں انجینئر اور ڈاکٹر کسیر ہوں گے نہیں نائی فضیلت کی یہ وجہ یہ کہ یہ جنگ جو بہادر اور کوئی ہوں گے یا یہ اس لئے افضل ہیں کہ نہایت ہی چالاک اور ہوشیار ہوں گے بلکہ ان کی افضلیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ نیکی کی دعویت دینے والے ہوں گے برائی سے منع کرنے والے ہوں گے چنانچہ پارا چار سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو دس میں خدا رحمان کا فرمان عالی شان ہے ترجمہ کنز علیمان تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں بلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو تفضیر خازن میں اس آیت مبارکہ کتاب لکھا ہے کہ اس امت کو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کی بدولت دیگر تمام امتوں پر فضیلت دی گئی ہے اور اسی سبب سے یہ امت تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہے پس ثابت ہوا اس امت کے بہترین ہونے کی وجہ اس کے افراد کا نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا ہے اب ہمیں کیا کرنا چاہئیے کیا کرنا چاہئیے ہمیں اب ہم ذرا غور کریں کیا ہم نیکی کی دعوت دینے والے ہیں کیا ہم برائی سے منع کرنے والے ہیں یاد رہے کہ اگر ہمارا گمان غالب ہو کہ برائی کرنے والے کو برائی سے رکھیں گے تو وہ برائی سے رک جائے گا تو اب ہمارے اوپر روکنا واجب ہو جائے گا نہیں روکیں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے تو اللہ تبارک وطالہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں میٹھا میٹھا پیارا پیارا دعوت اسلامی کا مدنی محول عطا فرمایا قربان جائیے امیر علی سنت دعوت برکات مالیہ کی مدنی سوچ پر جنہوں نے ایک ایسا عظیم الشان مدنی مقصد عطا فرمایا کہ جس کو پانے کے لیے ہمارے پاس نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے سینکڑوں موقع ہیں وہ مدنی مقصد کیا ہے آئیے مل کے دورا لیتے ہیں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تو یہ مدنی مقصد ہمیں ہمارے شیخ طریقت امیر الوسن نے عطا فرمایا عشقان رسول کی مدنی تحریک یہ مسجد بناو تحریک ہے یہ مسجد بھرو تحریک ہے یہ نمازی بڑھاو تحریک ہے کاش کہ ہم بھی اس کا عملی طور پر حصہ بن جائیں نیکی کی دعوت دینے والوں میں شامل ہو جائیں یہ بہت اچھا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کی دعوت کے لئے اپنے آپ کو پیش کریں مگر کسی عذر کے سبب اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم از کم روزانہ دو گھنٹے مدنی کاموں کے لئے دیں کیا خیال ہے ہاں دو گھنٹے مدنی کاموں کے لئے دیں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لئے پیش کریں بعض اوقات ہماری بڑی بڑی مساجد میں جمعہ کے دن لوگوں کی بہت بڑی تعداد دے کر خوش ہو جاتے ہوں گے کہ ہماری مسجدیں آباد ہو گئیں نمازی بہت بڑھ گئے بلکہ ماہ رمضان میں یہ نظارے زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں مگر اس کے ساتھ شاید آپ نے یہ منظر بھی دیکھا ہوگا کہ ماہ رمضان کی رخصتی کے ساتھ ہی بد قسمتی سے مسجد ویران ہو جاتی ہیں نمازیوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ اگر مختصر سا جائدہ لیا جائے تو مصطفاء کو راہ راست پر لانے کے لیے ہمیں وقت کی قربانی دینی ہوگی اے کاش اے کاش کہ ہمیں درد امت نصیب دائے آمین بجاہ نبی الامین صلو اللہ تعالی صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی محمد ہم اس امت مصطفاء کے فضائل سن رہے ہیں آئیے اب ہم چلتے ہیں حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نئیمی رحمت اللہ اللہ کی بارگاہ میں آپ پارا چار سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضور صلو اللہ تعالی علی علی سلم کی امت کے بے شمار فضائل ہیں ان میں سے کچھ عرض کرتا ہیں کہ یہ امت امتوں میں سے آخری امت ہے گزشتہ امتوں کے عیوب قرآن کریم میں بیان ہوئے جس سے وہ ساری دنیا میں بدنام ہو گئی مگر اس امت کے بعد نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ کوئی آسمانی کتاب جس میں اس امت کے عیوب بیان ہو غرض یہ کہ اس امت کی پردہ پوچھ کی گئی نمبر دو پچھلی کتب کے اندر اس امت کے اوصاف کا ذکر تو تھا ان کے عیوب کا تذکرانہ تھا جس کے باعث لوگ اس امت میں ہونے کی تمنا کرتے تھے نمبر تی جیسے رب کریم نے دیگر انبیاء کرام علیہ نبی ناو علی السلام کو نام لے کر پکارا ہمارے آقا علی اسلام کو القابات سے پکارا اور اسی طرح ان کی امت امتوں کو نصبی نام سے بکارا یا بنی اسرائیل یا ایو اللہ زینہ ہادو جب ہماری باری آئی امت مسلمہ کی باری آئی تو کیا فرمایا یا ایو اللہ زینہ آمان اے ایمان والو دل کش اور پیارے خطاب سے نوازا پچھلی امتیں اپنے نبیوں کے بعد ساری ہی گمراہ ہوتی تھی مگر اس امت میں تا قیامت ایک فرقہ سواد آزم یعنی اہل سنت و جماد حق پر رہے گا اچھا اس امت میں ہمیشہ اولیاء اللہ اور علماء ربانیین ہوتے رہیں گے جس درخ کی جڑ ہری رہے اس میں پھل بھول آتے ہی رہتے ہیں یہی امت کل قیامت کے دن بارگاہ الہی میں گزشتہ نبیوں کی گوائی دے گی کہ خدایہ انہوں نے اپنی قوموں کو تبلیغ کی تھی سلو علی حبیب صل اللہ تعالی علی محمد اچھا حضرت سیدنا حسین بن عبد الرحیم عراقی رحمت اللہ تعالی کیا فرماتے کہ اس امت کی ایک فضیلت یہ بھی ہے خصوصیت یہ بھی ہے کہ لوگوں نے اپنی کم عمری میں جن علوم پر عبور حاصل کیا گزشتہ عمت لمبی عمر ملنے کے باوجود حاصل نہ کر سکیں یہی وجہ ہے کہ اتنی کم عمری میں اس عمت کے مجتحدین پر علوم اور معارف کے خزانے کھل گئے حضرت کیا فرماتے کہ اللہ کریم نے اس عمت کو حفظ اور یاداشت یعنی حیرت انگیز حافظے کی وہ صلاحیت عطا فرمائی جو پچھلی عمتوں میں سے کسی کو بھی نہ عطا کی گئی اللہ پاک نے اس نعمت کو سرکار مدینہ رہد قلب سینہ صلی اللہ علیہ 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 عمت کے ساتھ خاص فرمایا اور اس کی بدولت اس عمت کی عزت افضائی فرمائی اللہ اکبر آئیے درہ یاداشت اور حفظ کی صلاحیت دیکھیں کہ آپ نے امام بخاری کا نام سنا ہوئے کیا نام ان کا حضرت سیدنا ابو عبداللہ محمد بن اسمائی بخاری رحمت اللہ تعالی اب جس کتاب کو ایک مرتبہ دیکھ لیتے حفظ ہو جاتی جب آپ تحصیل علم کے لیے آپ نے ابتدا کی تھی تو ابتدای دور میں ستر ہزار احادیث مبارکہ انہیں زبانی یاد تھی اور یہ پھر جیسے جیسے آگے بڑھتے رہے تو یہ عدد تین لاکھ احادیث تک پہنچ گیا اللہ ایک لاکھ احادیث مبارکہ صحیح انہوں نے یاد کی اور دو لاکھ غیرے صحیح بھی تھی اچھا ایک مرتبہ بلخ نامی شہر گئے تو وہاں کے لوگوں نے فرمائش کی آپ اپنے شیوخ سے اپنے شیخ پھر اپنے شیخ پھر اپنے شیخ اپنے شیوخ آپ کے ان سے ایک ایک روایت بیان کریں تو آپ نے ایک ہزار شیوخ سے ایک ہزار احادیث زبانی بیان کر دی کہ فلان شیخ سے یہ حدیث پاک فلان شیخ سے یہ حدیث پاک ایک حدار شیوخ سے جو اپنے اسادزہ تھے جن سے آپ نے احادیث بیان کر صلو العل حبیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ کریم قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی امت کو بلائے گا اور فرمائے گا کہ تم نے نوح کو کیا جواب دیا تھا علیہ السلام وہ کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں کبھی دعوت ہی نہیں دی نہ تیرا کوئی حکم پہنچایا نہ کبھی کوئی نصیت کی نہ ہمیں کسی چیز کا حکم دیا اور نہ ہمیں منع گیا یعنی انکار کر دیں گے کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے ہمیں کوئی تبلیغ کی نہیں نوح علیہ السلام کی امت یہ بول رہی ہے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام ارض کریں گے اے میرے رب کریم میں نے انہیں ایسی دعوت دی جو اولین اور آخرین سب کو شامل تھی تو اللہ کریم فرشتوں سے فرمائے گا کہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کو بلایا جائے تو سلطان مدینہ کرارے کلبوسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت اس شان سے حاضر ہوں گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے ہوگا حضرت سیدنا نوح علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے کہیں گے کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا اور انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی انہیں پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر دوزک سے بچانے کی کوشش کی تھی لیکن پھر بھی یہ میری دعوت سے دور بھاگتے رہے تو آقا نامدار مکہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ کہا وہ سب سچ ہے اس پر حضرت سیدنا نوح علیہ وآلہ وسلم کی قوم کہے گی کہ اے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اور آپ کی امت کو اس کا علم کیسے ہوا کہ انہوں نے ہمیں اس طرح تبلیہ کیے ہم سب سے پہلی امت ہیں جبکہ آپ اور آپ کی امت سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں تو مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ نوح کی تلاوش فرمائیں گے اب سورہ نوح میں پورا واقعہ ہے کہ کس طرح آجوان آپ نے تبلیغ کی کس طرح نیکی کی دعوت دی کتنے سال نیکی کی دعوت دی کیسے انہوں نے جھٹلایا سورہ نوح کی تلاوت فرمائیں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورت ختم فرمائیں گے تو آپ کی امت کہے گی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ سچا واقعہ ہے اور اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں بے شک اللہ پاک ہی غالب حکمت والا ہے یہ سب اللہ کی عنایت ہے یہ سب اللہ کی عنایت ہے مل گئی مصطفیٰ کی امت ہے صلو علیہ وآلہ وسلم پیارے میٹھے میٹھے سلام بھائی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ تمام نبیوں کے سردار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تاؤن تاؤن نام سنا ہوئے ہیں یہ ایک بیماری ہے اور ایسی بیماری ہے کہ بندہ رخصت ہو جاتا ہے اور فرمایا کہ یہ تاؤن ایک عذاب تھا کہ اللہ پاک جس پر چاہتا اسے بھیجتا پھر اللہ کریم نے مومنین کے لیے اسے رحمت بنا دیا تو جو شخص تاؤن پھیلنے کے زمانے میں اپنے شہر میں صبر کے ساتھ طلب سواب کے لیے اس اعتقاد کے ساتھ ٹھیرا رہے کہ اسے وہی پہنچے گا جو اللہ کریم نے اس کے لیے لکھ دیا ہے تو اس کے لیے شہید کی مثل سواب ہے اللہ حضرت علامہ غلام رسول رضوی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ اس امت محمدیہ پر اللہ کریم کی بہت مہربانی ہے کیونکہ جو بیماری دوسری امتوں کے لیے آدام مقرر کی گئی ہے وہ اس امت کے لیے اللہ پاکی رحمت ہے تاؤن بنی اسرائیل کے لیے عذاب اور اس امت کے لیے رحمت اللہ حضرت دوسرے مقام پر ہوایا کہ اس امت کے مومنوں کے لیے تاؤن کو رحمت کیا اور اس کا رحمت ہونا اس اعتبار سے ہے کہ یہ شہید کے ثواب کو شامل ہے اگرچہ صورت کے اعتبار سے تکلیف دے ہیں صلو اللہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم تو پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ برکتوں سے مالہ مال فرمائے اور پچھلی امتوں میں ایک بہت ہی پیارا واقعہ سنتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ میں فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلو اللہ علیہ وسلم کے پاس بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ ہوا جس نے ایک ہزار ماہ اللہ کریم کی راہ میں لڑائی کی صحابہ اکرام کو اس سے بہت تعدب ہو اور تمنا کرنے لگے کاش کے انگری بھی ایسا ممکن ہوتا آپ صلو اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے رب کریم تو نے میری امت کو کم عمر عطا فرمائی اب ان کے عامال بھی کم ہوں گے تو اللہ کریم نے آپ صلو اللہ تعالی علیہ وسلم کو شبے قدر عطا فرما دی ارشاد میا اے محمد صلو اللہ علیہ وسلم شبے قدر ہزار ماہینوں سے بہتر ہے جو میں نے تجھے اور تیری امت کو ہر سال عطا فرمائی یہ رات ماہ رمضان میں تمہارے لیے اور قیامت تک آنے والے تمام امتیوں کے لیے ہے جو ہزار ماہینوں سے بہتر ہے صلو اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر آخر میں اس امت کے حوالے سے میری آقا علیہ السلام کے جذبات سنیے دنیا میں جلوہ افروض ہوئے ہوتا ہی آپ صلو اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا ہونٹوں پر یہ دعا جاری تھی رب حبل امتی امام زرکانی رحمت اللہ تعالی لے نکل کرتے ہیں کہ اس وقت آپ صلو اللہ علیہ وسلم انگلیوں کو اس طرح اٹھائی ہوئے تھے جیسے کوئی گریہ اور زاری کرنے والا اٹھاتا ہے رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے یعنی رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا صلو اللہ علیہ وسلم یعنی یہ آقا صلو اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے دنیا میں جلبہ فرمایا ہے اور آپ گریہ اور زاری فرما رہے ہیں ہمارے لئے کہ میری امت میرے حوالے کر دے میرے آقا صلو اللہ علیہ وسلم سفر مراج پر جب روانہ ہو رہے تھے تو اپنے گناہ گار امتیوں کو یاد فرما کر آپ دیدہ ہو گئے دیدار جمال خداوندی اور خصوصی نوازشات کے وقت بھی گناہ گارانے امت کو یاد فرمایا عمر بھر وقت فوق گناہ گارانے امت کے لئے غمگین رہے جب قبر شریف میں اتارا گیا تو لبے جام بخش کو جنبش تھی بعض صحابہ اکرام کان لگا کر سن رہے تھے آہستہ امت ہی میری امت ہی میری امت فرماتے تھے اور جب قیامت کا دن ہوگا قیامت نفسی ادھابو الہ غیری کہ آج مجھے اپنی فکر ہے کسی اور کے پاس چلے جاؤ یہ سنو گے اور اس غم خارے امت کے لب پر یا رب امت ہی ہوگا کسی کے پاؤں کی بیڑی یہ کٹتے ہوں گے کوئی عزیر اغم ان کو پکارتا ہوگا کوئی کہے گا دعائی ہے یا رسول اللہ کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا عزیز بچہ کو مات جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا کہیں گے اور نبی اضحاب الہ غیری میرے حضور کے لب بر الالہ ہوگا میرے آقا علی اسلام کیسی محبت کرتے ہم سے کتنی محبت ہیں ہم سے اور اب ہم اپنا آل دیکھیں ذرا غور تو کریں کہ ہم نے آقا عل اسلام کے فرامین کو آپ آپ احسانات کو بھلا دیا فرائض و واجبات کی آدائیگی سے غافل ہو گئے نفذ و شیطان کی پیروی میں مشغول قرآن کریم کے ارشادات کو بھلا بیٹھے مسجدوں سے دور علم و علماء کی اہمیت سمجھنے سے محروم دکھائی دیتے ہیں آج کان رسول سے رشتہ توڑ کر بری صحبتوں کے شہدائی ہو گئے اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو بلکل فارموش کر دیا سنتوں سے مو مور کر فیشن پرستی کے دل دل میں دھنستے جا رہے ہیں غیر مسلموں اور فاسک و فاجر لوگوں کی نکالی کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں حقوق اللہ اور حقوق اللہ کی ادائیگی کی اہمیت سے غافل ہو چکے سود جوا شراب نوشی رشوت بدکاری حرس لالچ قطل غارت گری اور قطع رحمی کی آفت میں مبتلا ہو گئے جھوٹ غیبت حسد تکبر وعدہ خلافی ظلم عیب جوئی فہاشی والدین کی نافرمانی چوری ڈاکہ زنی بے حیائی اور بے پردگی جیسے کئی تباک ان برائیوں کا شکار ہو گئے اللہ تبارک تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اے خاصہ خاصہ نے رسول وقت دعا امت دری آگ یہ جب وقت پڑا ہے جو دید بڑی شان سے دکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آدھ غریب الغرب آہے جو قوم کے مالک تھی علوم اور حکم کی اب علم کا وان نام نہ حکمت کا پتا ہے جو کچھ ہیں وہ سب اپنے ہاتھوں کے کرتوت شکوا ہے دھمانے کا نا قسمت کا گلا ہے پریاد ہے پریاد ہے کشتی امت کے بعد بیرائی تباہی کے قریب آل لگا اے آقا حضر کرم فرما دیجئے اور ہماری کشتی کو پار لگا دیجئے یا اللہ ہم سب رحم فرما اور ہمیں حقیقی امت بنا دے حقیقی امت بنا دے حقیقی مہین بجائی نبی الامین صلی اللہ تعالی علی وآل سب میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا او کرم بحر خان کے مدینہ